فرنڈز آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں گجرات کی فیمس ریسیپی دال ڈھوکلی کی جو کی گجرات میں بہت فیمس ہے جیٹھا لال جو سب ٹی وی پہ آتے ہیں اس میں بھی بہت ادھیک چرچہ میں رہتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کیسے بناتے ہیں میں بتاؤں گی ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا لیکن میں بلکل ایک ایک کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے اور یہ راجستان میں بھی بناتے ہیں اور سب جگہ بنتی ہیں پر اسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے یوپی میں اسے فرا بولتے ہیں اور بیہار میں دال کا دلہ بولتے ہیں تو اس طرح الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے ہائی فرنڈز ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے میں آج کی ریسپے سٹارٹ کرتی ہوں تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو ڈھوگلی بنانا بتاؤں گی اس کے لیے میں نے آٹا لیا ہے دو کپ اور آدھا کپ بیشن اجوائن یہ میں نے لیا ہے ریڈ چیلی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے تھوڑا حلدی اور یہاں پہ لیا ہے دھنیا پاوڈر اس کے بعد ہمیں اس کے اندر موین کی لیے گھی ڈالنا ہے سوات کے انسار میں نے نمک ڈالا یہاں پہ اور یہاں پہ اب میں گھی ڈالوں گی اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بہت ادھک گھی نہیں ڈالنا ہے ون اسپون کافی ہے تھوڑا سا اس میں موین ڈالیں گے تو اچھا رہے گا اور اچھا لگے گا تو اس طرح سے ہمیں پہلے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں اس کا ڈو ریڈی کرنا ہے پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اور دو ریڈی کر لیں گے دو ہمیں جیسے پوڑی ہوتا ہے اس طرح کا دو ریڈی کرنا ہے بہت جو ہے لوس نہیں رکھنا ہے کیونکہ لوس رکھیں گے تو صحیح نہیں رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ریڈی کر لیا ہے اس طرح سے ہے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا یہاں پہ گھی لگا دیں گے تاکہ اس میں سکھا نہیں اور اس کو اچھے سے چکنا کر لیں گے تو یہاں پہ اس کو میں نے چکنا کر لیا اور کور کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور اس کو پھر اب میں اس کا ڈھوک لیو ڈیڈی کروں گی اور یہاں پہ میں اس کو بیل لوں گی آپ کیسے بھی بیل سکتے ہیں کول بھی اور جیسا آپ کو بیلنا چاہے بیل سکتے ہیں اس میں کوئی پاپلم نہیں ہے ہم کو ایسا بیلنا ہے تھوڑا جیسے ہم پراتھا بناتے ہیں تھوڑا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اسے سیپ میں کٹ کر لیں گے ہمیں ایسا کٹ کرنا ہے کہ مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چکور بھی کر سکتے ہیں برفی کا سیپ بھی دے سکتے ہیں آپ کی جو اچھا وہ سیپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا برفی سیپ میں کٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہے وہ تھوڑا ایسا ہو جا رہا ہے تو اسے اگر گیلا ہوتا تو یہ چپک جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چپک نہیں رہا ہے اور یہاں پہ ڈھوکلی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ ڈھوکلی ہماری ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہو گئی ہے آپ کیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم ڈال بناتے ہیں ڈال کے لئے یہاں پہ میں نے توور ڈال کا یوز کیا ہے اور کوئی لوگ مکس ڈال بھی لیتے ہیں کوئی مونکی ڈال بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نمک ڈال کے ڈال کو بوائل کر لیا ہے اب ہم ڈال کی ریڈی کریں گے تڑکے کی لئے گارلک چینجر گریٹ کر کے اوہن ٹومیٹو لیا چاپ کر کے ریڈ چیلی دو لیا ہے یہاں پہ مومفلی کے دانے لیا ہے اور یہ میں نے اونین لیا ہے اور گرین چیلی لیا ہے اور یہ کم جا دہ آپ کونٹیٹی کے حساب سے کر سکتے ہیں اب میں نے لیا ہے گھی اور اس کو ہمیں گھی میں فرائی کر لینا اوہل بھی یوچ کر سکتے ہیں پر میں نے اس کو گھی میں بنایا ہے جیسے کی ٹیسٹ اور اچھا آئے گا تو اس کو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے آئٹ کیا ہے رائی اور جیرہ تڑکے میں اور پھر یہاں پہ آپ مومفلی کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بھی کیا ہے کہ بچوں میں سے کو نہیں پسند ہے تو اس لئے میں نے اس کو نکال لیا ہے اوپر سے ہم ڈال لیں گے بعد میں اس کے پاس میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے گارلک اور جنجر اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم بھون رہے ہیں اور یہ اچھے سے بھون جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے چаг کی جاملے ہیں اور اس کو ہمیں ایچ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اعد کر دیا ہے اس کو چاپ کر لینا ہے اور یہ اورین کو بھی ایچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بھونلیں گے اور اور ہمیں براؤن ہونے تک بھوننا ہے تو یہاں پہ ہماری ہونین ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہونے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اب ہم مسائلے ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا ہلدی پہلے ڈالا تھا تھوڑا اور میں یہاں پہ ڈالوں گی اور یہاں پہ ریڈ چیلی ہلدی میں نے ڈالا ہے ون فور ون سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے مسائلے آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں کم زیادہ اور اس کے بعد اس کو بھی ملا لیں گے اور یہاں پہ پہ پھر اس کے جب ہمیں تھوڑے بھون جائیں گے اچھے سے اور تھوڑا میں نے یہاں دھنیا ایٹ کر دیا ہے پہلے ہی تاکہ اس کی جو اچھے سے اس کے اندر دھنیا کا بھی شواد آجائے بعد میں بھی میں تھوڑا رکھ لی ہوں کٹ کے تو بھی بعد میں بھی میں ایٹ کروں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹومیٹو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے دال پہلے سے بائل کر کے رکھا تھا اس کو ایٹ کریں گے اور یہاں کے بچ جو دال ہے وہ ہمیں بہت گاڑھا نہیں پکانا ہے جیسے آپ نے دیکھا میں نے پتلی بنا رکھی ہے اسی طرح کی دال ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں نے دال کو اچھے سے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ جتنی ضرورت ہو آپ پانی کا بھی ایوچ کر سکتے ہیں کونٹیٹی جتنی ہو اس کے حساب سے تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دال گاڑھی ہے تو میں پانی اور ایٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہمیں بائل کرنا ہے اچھے سے تو یہ جو میری ڈھوکلی پہلے سے میں نے ریڈ کر کے رکھی ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے جب ڈال میں اچھے سے ڈال آنے لگے گا تھنڈے میں نہیں ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈال آ گیا ہے تو یہاں پہ میں ڈھوکلی بنائی تھی وہ ڈھوکلی میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ڈالیں گے ویسے ویسے وہ پکتی رہے گی اور اس کو پکنے میں 10-15 مینٹ لگ جاتا ہے اور اس کو ہمیں لو فلیم پہ پکانا ہے 10-15 مینٹ تک تب ہماری ڈھوکلی ایک دم اچھے سے پک جائے گی ریڈی ہو جائے گی اور بیچ میں ہمیں تھوڑا ایک دو بار ہلا بھی لینا ہے اور بہت ادھک نہیں ہلانا ہے سٹارٹنگ میں کیونکہ ہلائیں گے تو ٹوٹنے کا رہے گا ہماری ڈھوکلی تو یہاں پہ ہم انداج کی حساب سے اپنے حساب سے ڈال لیں گے کہ ہمیں کتنی ڈھوکلی ڈالنی ہے تو یہ برد ایک بوائل اور اچھے سے آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جب آپ گیس برن کریں گے اس کے بعد بھی گاڑا ہوگا تو آپ اسی حساب سے پانی رکھیں گے کہ جب تھنڈا ہونے پہ ٹھیک ہوئے تو وہ بہت گاڑی نہیں ہو جائے کیونکہ بہت گاڑی بھی اچھے نہیں لگے گی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور ہماری ڈھوکلی ریڈی ہو گئی ہے کھانے کے لیے اور فرینس اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں چاوال کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر یہ رائس کے ساتھ اور کھالی ایسی کھائی جاتی ہے روٹی کے ساتھ تو کم کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چوب کیا ہوا دھنیا ایٹ کر دیا ہے اب میں یہاں پہ کھٹے کے لیے آپ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے امچور پاؤڑر ایملی کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں لیمن یوز کروں گی اور آپ میٹھا بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گوزرات میں میٹھا کھایا جاتا ہے تو میٹھا میں ہم لوگ تو کھاتے نہیں ہیں تو اس لئے میں میٹھا اس میں نہیں ڈال رہی ہوں یہاں پہ گھڑ کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیمن کا یوز کیا ہے اور اب میں سرو کر لیتی ہوں میری ڈھوکلی ریڈی ہو گئی ہے تو فرنس آپ کو یہ ڈال ڈھوکلی کیسی لگی آپ جرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اور جرور بنائیے گا اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کیجے گا اور کمنٹ کر کے پلیز جرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور اچھے ریسپی لانے کے لیے تو پلیز جو بھی آپ دیکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ جرور کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بھل بٹن کو جرور دوا دیا کریں تاکہ آپ کو جب بھی میں نیو ریسپی ڈالوں تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے آپ کو تھینکس پور بھولت